ناشتہ ہمارا جونا ریڈی ہو گیا ماجی ساست پرنٹھیں بنا رہی ہیں اور ابو جان اور سی بھائی کو دے رہی ہیں گرم گرم جونا وہ کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکت ہی ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بلکت ہی ٹھاک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے بھلوک آغاز کرتے ہیں جی آپ کو دیکھ کے پاس چل ہی ہوگا کہ آج دھوند جو ہے نا اچھی بھلی پڑی ہے پہلے میں آپ کو دکھاتا تھا تو کم ہو جاتی تھی آج میں اس ٹائم بکھا رہا ہوں جب اچھی خاصی جو نظر آ رہی ہے اور اب حلکل کی جو نحب بھی چال پڑی ہے جو نا دھوند کو نیچے اب گڑھا رہی ہے ہم لوگ جلدی اٹھے ابھی تو میں ساتھ بجے ویڈیو بنا رہا ہم لوگ اٹھے ہیں چار پانچ بجے تب تو کچھ بھی نظر نہیں بلکل بھی آ رہا تھا اور میں اچھی طرح سے کور ہوا ہوا لیکن اس کا بہت جو جانا ہلکا نزلہ لگ گیا مجھے اتنی زیادہ مطلب کہ ناک ناک اپڑتی ہے نا سموگ اگر جوتی ہے اور آج کی لوگ ہم لوگ اپنے پورے دن کی روٹین آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے جو کچھ بھی کریں گے آپ کے ساتھ ایسا شیئر کریں گے صبح کا ناشتہ ابھی بنانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کس طرح ہم لوگ بناتے ہیں جی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور بہت جلد جانا ہم لوگ پھر آلو کپراتھوں کی جو ویڈیو نا وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آلو ہم لوگ ایسا کریں گے نا مندی سے لے آئیں گے جا کے آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا تو جب وہ لے کے آئیں گے تو پھر ساتھ جانا آلو کے پراتھے کی ویڈیو پھر اگر اصل میں گاؤں میں زیادہ لوگ کے آلو کے پراتھے کا ناشتہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ساتھ لسی ہو تو اور زیادہ جانا مزا آتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کے بھی لوگ ضرور پسند آئے گا اگر پسند ہے تو تمہیں چینل کو ڈائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب ضرور ہمارے گھر کے سامنے جو نہر کے اوپر درخت لگے ہوں میں سارے کوئی بھی ایک بھی نظر نہیں ابھی آرہا اتنی زیادہ جو نہ دند ہوئی ہوئی ہے جی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اب سامنے نہر چاری اور اس کو اوپر درخت آپ کو پتہ بہت زیادہ لگے ہوں لیکن ابھی کوئی بھی نظر نہیں آرہا لیکن جب دھوپ نکل لی ہے میں آپ کو تب کبھی جو نہ دیکھاؤں گا ابھی تو میں گھر ہمارا اس سائیڈ پر بھی پیچھے میں تھوڑا سا آگے آیا ہوں جب دھوپ نکلے گی پھر آپ کو باقی ہونا وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے سورج تھوڑا سا نکلا تھا یہ سامنے ہے لیکن اس کے دھوڑ زیادہ ہونے کے وجہ پھر جو نہ چھپ گیا ہے صبح جو نہ صبح صبح چارہ جو نہ بڑے خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اوپر جو نہ کورا پڑا ہوتا ہے وائٹ کل میں جو نہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں کہ مریضوں کو دل کی جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جوتہ اتار کے جو نہ گھاس پل چلے تو جب اس طرح کا ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ گھاس پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس اس کے اندر جب ویسے بھی سائیڈ سے گزر جائیں تو اچھے خاص ہو جو نہ شبنوی کے کرتے آپ کے پاؤں کو جو نہ لگتے ہیں تھنڈے بہت زیادہ محسوس جو نہ ہوتے ہیں جی یہ سارا اوپر جو نہ پانی اس کے اوپر آیا ہم لوگ نے اپنے بچڑے اور گائے کو باہر نکال دیا ہے اب ان کو چارہ وغیر ہے یہاں پر ڈالیں گے چارہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد اس کا نکالیں گے جی دودھ اور دودھ نکالنے کی بھی ویڈیو پھر آپ ساتھ جو نہ آگے انشاءاللہ شیئر کریں گی باقی یہ تھوڑی سی ہے بس مارتی ہے اصل میں کوروں ٹوپی بہر رکھی کیا ہے اس وی سے پھر یہ سمیتھی کے کوئی اور ہے جو نیا ہوتا ہے لیکن جو اپنا ایک دفع دیکھ لیں پھر پروبلم جو نہیں بنتی آپ کو پتہ ہے جی صبح سب سے پہلے اٹھنے کے بعد جو نہ پہلا جو کام ہوتا ہے زیادہ وہ گھر کی صفائی ہوتا ہے کہ گھر کی صفائی اچھی طرح سے ہو جائے پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ جو نہ بناتے ہیں جی ماں جی کاری ہیں جی کھانے کی تیاری اور میں نے کہا کہ جنڈی جنڈی جو نہ میں جاڑو سے تو کی جنڈی جنڈا ہے ہمارا اس میں نے اسے جو نے بیع destroy ہی خادڑی ہوں گے واپ�� مجلوں سے کھانا بنا لیں جو وہ还Dور جاڑو بھی ساتھ سے لگ جائے تو سنی دیر میں سردیوں میں گوھ میں آگ جلانا سب سے جانا مشکل کی کام ہوتا ہے تو اس لئے بہتر ہے یا تو یہ مکی کے جو اوپر چھلکیتیں یہ رکھنے چاہیے نہیں تو تھوڑا سے پٹرول یا کوئی بھی تیل آپ پاس آویلیبل ہو وہ اوپر ڈال دیں تو اس کے بعد جانا آگ صحیح جلتی ہے ہمارے ہم پرومن تو یہی بنتی ہے کہ جب دند ہوتی تو دند کا جو پانی وغیرہ کتر ہوتے ہیں وہ لکڑیوں پر پڑھتے رہتے ہیں تو جس کے وجہ سے پھر آگ جلدی نہیں جل پاتی تو اس لئے سے ہم لوگوں نے تیل رکھا ہوا ہے کالا ساتھ اس سے ہم لوگ آگ جل رہے ہیں ایزی لی جلال لیتے ہیں اور ایک ٹائم میں تیل اوپر چھلکیتے ہیں ہماری مرجیں بھی نکل چھتے ہیں باہر ان کو بھی دانا وغیرہ ڈالتے ہیں اور ساتھ کبوتروں کو بھی جناتی صبح صبح ہی نکال دیتے ہیں توتوں کو بھی نہیں نکالتے ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ان کو تھنڈ جنات جلدی محسوس ہوتی ہے تو ان کو ابھی تک نہیں نکالا ان کو جب سورج نکل آئے گا اس کے بعد نکالیں گے فیلالا ابھی کچھ بھی نظر نے آرہا زیادہ دند ہی نظر آرہی ہے آگ ہماری جنات آگ ہماری الحمدہ بھی جنات جل چکی ہے اور ماں جی لگا رہی ہیں جی ساکھ و تڑکا ساتھ ہوں گے جی پرانٹھیں سردی میں آپ کو پتہ ہے زیادہ گوہ میں لوگوں پھر ساکھ ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ساکھ کے ساتھ سب سے زیادہ روٹی جو نہ کھائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے گوہ میں گائے کا ہم لوگوں نے دودھ بغیرہ نکال لیا ہے تو ابھی ہم لوگ بنا ساکھ ماں جی نے تڑکا لگا لیا ہے ابھی بنا رہے ہیں جی چائے چائے بنا رہے ہیں اس پہلے ماں جی نے بنایا ہے کہوہ اس کے بعد جو نہ دودھ ڈالیں چائے ہماری جو نہ ریڈی ہو گیا جی ابھی اس کو اتارتے ہیں نیچے اور اوپر تباب رکھتے ہیں پھر جو نہ پرانٹھے تیار کر دیں چائے بنا کے اس کو ڈال لیتے ہیں ابھی چینک کے اندر یہ تھرماس کے اندر پرانٹھے بنتے بنتے آپ کو پتہ ٹائم لگتا ہے تو جتنی زیادہ تھند ہے تو یہ جلدی تھندی نہ ہو جائے پھر آپ کو پتہ ہے گرم گرم چائے پینے کا جو نہ فائدہ ہے تھنڈی کا تو فائدہ ہیں دوبارہ پھر گرم کرنے پڑے گی تو اس سے بہتر ہے کہ تھرماس کے اندر ڈال کہ ہم لوگ رکھ لیں پہلے تیار ہوگی نا ماجی ڈال دیں ناشتہ ہمارا جو نہ ریڈی ہو گیا ماجی ساست پرانٹھے بنا رہی ہیں اور ابو جان اور سی بھائی کو دے رہی ہیں گرم گرم جو نہ وہ کھا رہے ہیں تھنڈے ہو جائیں گے پھر مزہ نہیں آئے گا ابھی جو نہ سورج جو نہ نظر آیا ہے اور نکلتا ہے اس سیڑ سے اور جب بارہ ایک بجے کے ٹائم ہوا ہے تو ابھی جا کے سورج نظر آیا ہے کہ مطلب کی اتنی زیادہ دن تھی اور بھی یہ پیچھے چھپا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا تو جیسے ہی سورج نکلا ہے تو ہمارے جانوروں کو ہم لوگوں نے جو نہ دوپ پر باندھی ہے سہر چیزیں جو نہ ایتفہ سکون ہو گیا سب کیونکہ تھنڈ صبح ہو جائے تھی اور ہلکا سورج نکال تھوڑی ستپش محسوس ہوئی ہے تو پھر ہم لوگوں نے اپنے جانوروں کو باہر باندھی ہے اور خود بھی اپنے جو نہ کاموں کو لگیں کیونکہ اس کو چارہ وغیرہ ڈالنا ہے گئے کو تو اس کو چارہ وغیرہ کٹ کر ڈالتے ہیں اور ہماری جو بتکے ہیں نا بیچاری وہ جاتی ہیں جی نالے والی سائیڈ پر کے پانی چارہ ہوگا تو ہم لوگ نہا لیں گی پانی وغیرہ پی لیں گی ویسے پینے کے لئے تو ہم لوگ پانی ان کو ڈال دیتے ہیں بس پروبلم بنتی ہے ان کے نہانے کی تو ابھی انشاءاللہ نلکہ جیسے ہمارا لیتا ہے تو ایک چھوٹا سے جو نہ آگے کھاڑا ہودی وغیرہ بنا دیں گے ہم لوگ جس کے اندر جو نہ یہ ایزلی نہا لیا کریں گی اس کے اندر ہم لوگ تازہ پانی ڈال دیا کریں گے وہ جب تھنڈ ہو گیا پھر نکال دے پھر نئے تازہ پانی ڈال دیا کریں گے تو ان کے لئے نہانے کی جو نہ حساب کتاب لگا لیں گے جی